بے حیائی بے حیائی مبائل اللہ اکبر بے حیائی ظاہر ہو یا باطن دونوں اللہ نے کہہ دئیے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھیں آکیلے فون میں بیٹھ کر کے گندی گندی چیزیں انٹرنیٹ پر دیکھیں یہ حرام ہے ہمارے دین کے اندر اللہ اکبر ایسا لگ رہا ہے ہر آدمی کو جو بھی یہ حرکت کرتا ہے وہ اسی کے لئے کہا جا رہا ہے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق اطاف فرمائے بے حیائی کی تعلق سے ایک حدیث بخاری اور مسلم میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے راوی بھی الحمدللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ نے فرمایا لا احد اغیار من اللہ اللہ سے زیادہ غیرت کسی کے اندر نہیں ہے من اجل ذالک حرم الفواحشہ ما ظہر منہا و ما بطن اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کے چیزوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کی غیرت سمجھ رہے ہیں آپ اس حدیث میں کیا کہا گئے غیرت اس کے فوراں بعد یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ حدیث بھی الحمدللہ بخاری اور مسلم کی ہے پورا میں ساری حدیث پڑھنا چاہوں گا عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں وراد سے اور وہ اپنے غلام مغیرہ سے روایت کرتے ہیں قال قال سعد بن عبادہ انہوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں سعد بن عبادہ کہتے ہیں صحیح بخاری 6840 پر چھے صحیح مسلم 1490 پر نو حدیث ہے اس لئے میں پڑھ رہا ہوں سعد بن عبادہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں گا میں اسے ننگی تلوار سے کٹ دوں گا یہ ہے غیرت اس کو کیا بولتے ہیں غیرت اس کو کیا بولتے ہیں غیرت یہ چیز پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک فقال تو نبی نے کہا اتعجبونا من غیرت سعد سعد کی غیرت سے تمہیں تاجب ہوتا ہے فواللہی لانا اغیر من سعد میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے واللہ اغیر منی اور اللہ کے اندر میرے سے زیادہ غیرت ہے اسی لئے اللہ نے جو ہے بے ہیائی کے چیزیں جو ظاہر اور باطن ہیں اللہ نے اسے حرام کیا ہے مرد اگر عورت کے ساتھ کسی کو دیکھے تو اس کا غصہ تہش میں آ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کرویٹتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسی سٹیٹ کے اندر لوگ کاٹ کے جو ہے چہرے لے کر اسٹیشنوں کو پہنچ جاتے ہیں غیرت ادنی جاتی ہے اللہ کی غیرت جاتی ہے اس وقت جب مسلمان بالخصوص مسلمان یا سارے انسان بے ہیائی کے کام کرتے ہیں اللہ کو اتنا ہی غصہ آتا ہے اللہ اکبر اس کے ساتھ ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں دن رات بے ہیائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رحمت کی امید رکھتے ہیں موسیقی